سٹری سینم سے بہت سے اومرپیت واقف نہیں ہے مگر یہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے ایکیوٹ کیسز میں اور اس کی علامات اسٹریمونیم اور ایکونایٹ کے ساتھ بہت ملتی جلتی ہیں اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس دوائی کو مس کر جاتے ہیں اس میں سڈن شاک کی فیلنگ پائی جاتی ہیں پینک کی فیلنگ پائی جاتی ہیں مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بس ابھی مرنے لگا ہے اس میں ان میں کینسر کا خوف بہت زیادہ پائی جاتا ہے اسی طرح اس کے پیشنٹ میں فیر آف ڈارک پائی جاتا ہے یہ پیشنٹ ایریٹیبل ہوتے ہیں اور ایمپیشنٹ ہوتے ہیں جلدی سے چاہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے اس میں اندھیرے میں بھوت کا یا گوسٹ کا خوف نہیں ہوتا جو کہ اسٹریمونیم میں بہت زیادہ شدت سے پائی جاتا ہے اس کے پیشنٹ شکایت کرتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے ساتھ مین ہے اسی طرح ان میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا دل گلے کو آ رہا ہوتا ہے وہ پیشنٹ جو شکایت کرتے ہیں کہ خبر سنتے ساتھ ہی ان کا سر کا آدھا حصہ نم ہو گیا ہے ایسے پیشنٹ میں اس دبائی کو ضرور یاد رکھیں ایک چیز جو ان کے پینز میں ہوتی ہے وہ سپیزموٹک ہے کریمپس کی شکل میں ان کے پینز ہوتے ہیں اور جسم میں جو دردیں ہوتی ہیں وہ بجلی کی طرح ٹرائبل کرتی ہیں الیکٹرک شاک کی طرح محسوس ہوتی ہیں اسی طرح ان میں شاک کی صورت میں پوری کمر میں آئیسی سنسیشن پائی جاتی ہے ان میں یکدم آتی ہیں اور انٹرولز کے ساتھ آتی ہیں اور ان میں کریمپس لائک پین ہوتی ہیں جو کہ سٹف جوائنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں ان کی ٹانگوں میں درد ہوتی ہے کریمپس لائک فیلنگ ہوتی ہیں اور ان میں ٹوچنگ ہوتی ہے ٹرملنگ ہوتی ہے جیسے کہ جلسیمیم میں پائی جاتی ہے اس طرح ان میں سپیزم آف مسلز ہوتے ہیں ان کے مسلز کا اکڑاؤ پائی جاتا ہے جیسی طرح اولڈ ماسٹرز نے اس ریمیڈی کو کھانسی کے کیسز میں بہت فائدے مند پایا ہے موسیقی